السلام علیکم میں ہوں نادیا سہر اسلامیک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح میں آج بھی آپ سے پوچھوں گی کہ میرے اپیسوڈز آپ لائک کر رہے ہیں یا نہیں مجھے کمنٹ کر کے لازمیں بتائیے گا تو کل ہم نے جہاں سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے ستر سواروں کو ساتھ لے کر اس لالش میں آپ کی گرفتاری کے لئے آئے کہ قریش سے ایک سو اونٹ انام مل جائے گا مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کا رسول ہوں جمال و جلال لے نبوت کا ان کے قلب پر اتنا گہرہ اثر ہوا کہ فوراں ہی کلمہ شہدت پڑھ کر دامن اسلام میں آگئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تمنا ہے کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہئے یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتار کر اپنے نیزے پر باندیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ میں کہاں اتریں گے تاجدار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے معمور ہے یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میری قیامگاہ ہے اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام سے ملقات ہو گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے بطور نظرانہ کے پیش کیے جن کو تاجدار دو عالم اور حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول فرما لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچ چکی تھی عورتوں اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی تشریف آبری کا چرچہ تھا اس لئے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لئے انتہائی مشتاہ کو بے قرار تھے اور روزانہ صبح سے نکل نکل کر شہر کے باہر سراپہ انتظار بن کر استقبال کے لئے تیار رہتے تھے اور جب دھوک تیز ہو جاتی تو حضرت افسوس کے ساتھ اپنی گھروں کو واپس لوٹ جاتے ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ نہ کہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آن پہنچی ہے اس نے باواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والوں لوگ تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کی تاجدار کا استقبال کرنے کے لئے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نارے تقبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا مدینہ منورہ سے تین مل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قبہ بنی ہے بارہ رب العول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونہ کفروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کی میزوان ان کے مہمان بنے اللہ اکبر کا پر جوش نارا مارا چاروں طرف سے انسار جوش مسرط میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ عقیدت پیش کرتے اکثر صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجت کر کے مدینہ منور آئے تھے وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے وہ بھی مدینہ آگئے اور اسی مکان میں قیام پذیر فرمایا حضرت کلسوم بن حدم رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے اللہ اکبر عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء حضرت الاولیاء اور صالحین صحابہ کے نورانے اجتماع سے ایسا سما بن گیا کہ غالباً چاند سورج و ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یہ حضرت کلسوم بن حدم کا مکان اور شاید خاندان عمرو بن عوف کا بچہ بچہ جوش مسیرت سے مسکرا مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ کہتا ہوگا کہ ان کے قدم پہ میں نصار جن کے گدو زناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشکے چمن بنا دیا اللہم صل و سلم و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی و بارک و سلم الحمدللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی مکہ زندگی کے بارے میں ہم یہاں تک جو کچھ بھی واقعات تھے ہم سن چکے ہیں اور میں آپ کو بتا چکی ہوں اور آگے میں مدنی زندگی جو ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو تمام واقعات ساتھ ساتھ سناتی رہوں گی تو آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح میں روز آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے گھر میں جو آپ کے ماں باپ ہیں نانی دادی ہیں پوپو ہیں جو بھی ہیں آپ انہیں سنائیں تاکہ یہ جو ہے سلسلہ اسی طرح قیامت تک چلتا رہے ہم ہمارے ماں باپ ہمیں سکھائیں ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور وہ آگے چل کر اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ دین کی تعلیم اسی طرح نسل در نسل چلتی رہے نہیں تو جس طرح کے ابھی وقت سے حالات چل رہے ہیں تو مجھے بعض وقت بڑا خوف آتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ایک دو لفظ آتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو بھی وہ سکھاؤں اور میرے بچے آگے اپنی نسل میں وہ چیز ٹرانسفر کریں تو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کل ملتے ہیں نئے اپیسوڈ کے ساتھ اوکی اللہ حافظ